آج ہم جس میٹر پہ بات کر رہے ہیں پرسوں پندھیر صاحب نے اور جو بھی کسان مزدور کمیٹی ہیں ان کی انہوں نے ایک پرس کنفرنس کی تھی اور اس کا جواب دینا جروری ہو گیا ہے اس لیے بلا رہے ہیں کوئی ہم یہ نہیں کیونکہ ان کی بروتہ کر رہے ہیں یا ان کے کلاف بول رہے ہیں ہو نہیں ہے لیکن لوگوں کے اندر جو ہے جو بھرانتی فیل گئی ہے اس کو ایک بارکلی ور کرنا جروری ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم گرنامی سنگھ کے پاس گئے تھے اور دو بار گئے ہیں میرے پاس جنوری میں دو لوگ آئے تھے ایک تھا رمندیپ مان جو دلی سے ہے اور دوسرا تھا رنجیت راجیو جو راجستان سے ہے انہوں نے اس اندولن میں شامل ہونے کے لیے کہا لیکن میں نے ان کو پوچھا کہ کیا آپ ڈلے وال سے پوچھ کے آئے ہو ڈلے وال نے آپ کو بھیجا ہے انہوں نے کہا نہیں ڈلے وال نے ہمیں نہیں بھیجا میں نے کہا بھئیہ پہلے ان کو پوچھ کے آئیے اور اگر وہ ہمیں بلاتے ہیں تو ہم چلے جائیں گے ڈلے وال جی میرے کو فون کر دیں آپ ان سے جا کے ایک بار ملو واپس میرے کو بتاؤ تو واپس وہ دوبارہ سے نہیں آئے کل کی پیسیم انہوں نے یہ تو کہا کہ گرنامی سنگھ سے ملے لیکن گرنامی سنگھ نے اگر سے کیا کہا اور پھر وہ بات کیوں سیرے نہیں چڑی یہ کارن نہیں بتایا تو اور وہ ان کی یہ سرط تھی کہ گرنامی سنگھ پہلے جو ہے وہ یہ بیان دے کہ میں چڑاؤ میں کوئی بھاگ نہیں لوں گا راج نیتی میں کوئی بھاگ نہیں لوں گا تب آؤ یہ ان کی سرط تھی تو نہ وہ دوبارہ سے میرے پاس آئے اور جہاں تک یہ سرط کا سوال ہے سرطوں پہ کبھی اندولن نہیں ہوتے سرطوں پہ کبھی اکٹھے نہیں ہوتے اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جس طریق کو میرے پاس آئے اس طریق سے پہلے وہ اندولن کی گھوشنا کر چکے تھے اپنے پروگرام کی گھوشنا کر چکے تھے اگر ان کی اکٹھے کرنے کی نیت تھی تو پھر گھوشنا کرنے سے پہلے ہمارے سے وہ میٹنگ کرتے اکٹھے رن نیٹی بناتے جیسے پچھلے بار بنائی تھی اکٹھے رن نیٹی بنا کے آگے چلتے وہ اچھا لگتا دوسرا میرا اس میں کہنا یہ ہے کہ اگر ڈلے وار جی کو یا باقی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ نہیں جو بھی رن نیٹی کرتا ہے اس کو ساتھ میں نہیں آنا چاہیے اس کو ہم نہیں ملائیں گے تو ایک بات میں پورے اپنے جنتا کو بتا دینا چاہتا ہوں سارے پترکار بھائیوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب پچھلا اندولن ہوا اور اس میں جو وہ پروگرام جو 26 تائی کی نومبر کی ہم بات کرتے ہیں وہ پروگرام آل انڈیا کسان کارڈینیشن کمیٹی کا رکھا ہوا تھا بی ایم سنگھ اس کے ادھیکس تھے ان کا وہ پروگرام رکھا ہوا تھا اور انہوں نے دلی گردورہ صاحب میں میٹنگ کی اور اس میں میرے کو اور ڈلے والا کو ساتھ میں بلایا تھا وہاں ہم نے یہ پرستاو رکھا تھا کہ یہ اس کو کومن کر لو کومن منچ بنا لو پھر سارے آ جائیں گے اور آپ کے نچے سارے لوگ نہیں لگیں گے جو آج استیتی ہو رہی ہے یہی استیتی تب تھی تو وہ انہوں نے بات سویکار کر لی اور سویکار کر کے وہیں موقع پہ پانچ ممبری کمیٹی بنا دی گئی اس پانچ ممبری کمیٹی میں ایک وی ایم سنگھ تھے ایک راجو شیٹی تھے ایک یوگندری آدو تھا اور ایک میں تھا اور ایک راجوار تھا ہمارے پانچوں جو کمیٹی بنائی تھی اس میں کیول راجوار دی تھے جنہوں نے چناو نہیں لڑا تھا میں بھی چناو لڑ چکا تھا وی ایم سنگھ چناو لڑ چکے تھے ایم ایل اے رہ چکے ہیں اپنی پارٹی تھی یوگندری آدو جی چناو لڑ چکے ہیں اپنی پارٹی تھی راجو شیٹی جی ایم پی رہ چکے ہیں اپنی پارٹی تھی اس کے بعد اس کی جوٹی یہ بھی تھی کہ باقی لوگوں کو جڑو جڑنے کے لیے ہم نے جو ہے کسان مہا سنگ جو تھا جس میں ڈلے وارڈ اور ککا جی تھے انہوں سے پھر میٹنگ بلائی ان کی اور انہوں نے بھی ہماری بات کو سبی کار کیا آنے کے لیے اگر راجنیتی سے اتنی نفرت تھی تو تب ان کو شامل نہیں ہونا چاہیے تھا اس اندول میں کیوں؟ کیونکہ اس میں تو چار تو میں بتا رہا ہوں کہ چار تو چناو لڑ چکے تھے ایل آجنیتی کہاں تھی؟ آل انڈیا کسان کارڈینیشن کمیٹی میں جادہ کومریڈ تھے کومریڈ سارے چناو لڑتے ہیں اور یہاں تک ہے کہ ٹکیر صاحب چناو لڑ چکے ہیں یہاں تک ہے کہ شاید ککا جی بھی چناو لڑ چکے ہیں جہاں تک میرے یاد ہیں تو یہ سرتیں جو رکھی گئی ہیں یہ سرتیں کنارہ کرنے کے لیے رکھی گئی ہیں ایک بات اور میں بتانا چاہوں گا میں بتیس سال سے اندول لڑ رہا ہوں تو بتیس سال سے میں کتنے بار تو منشٹر رہ لیا کتنے بار کیا رہ لیا کیا میری پہچان ایک راجنیتہ گروپ میں ہے کسانوں کے لیے اندولن لڑتا ہوں پشلے اندولن میں سو سے زیادہ مقدمیں میرے پر درج ہوئے ہیں یہ کہہ کے کنارے کر دینا کہ یہ تو راجنیتی کرتے ہیں یہ کسانوں کا نقصان ہے اس کے بعد ہم نے ان سے انرود کیا ہم نے اپنے لیول پہ پہلی بات تو اپنے لیول پہ یہاں پہ ہم نے تین چار پروگرام کیے ایک بار ہم نے تین گھنٹے کے لیے ٹول بند کیے جیسے سائیڈ میں رہے کہ ہیلپ کر سکتا ہے بندہ تین گھنٹے کے لیے ٹول بند کیے اور پورے ہریانہ کے اندر سبھی تسلوں پہ ٹریکٹریہ ترہ نکالی اور اس کے بعد ایک دن جو ہے ہم نے روڑ جام کیا دو گھنٹے کے لیے ایک دن ہم نے پنچائت بلائی اور اپنی پنچائت بلا کہ اس میں سبھی دل بلائے تھے سبھی جو کسان سنگتن ہیں وہ بلائے تھے ان میں سبھی نہیں کہ وہ جیتنے بھی پہنچے اس میں یہ تیہ ہوا کہ ہمیں سب کوئی کٹھا کرنا چاہیے اپنے سنگتن کی ہم نے میٹنگ بلائی اپنے سنگتن کی میٹنگ میں بھی ہمارے میں تیہ ہوا کہ ہم سب کے پاس جائیں کٹھا کرنے کے لیے تو ہم سب کے پاس جائیں تو ہم نے پندہر جی سے میں نے بات کی کہ آپ اپنے سنگتھنے کو کٹھا کر لو اپنے پتہ دکاریوں کو ہم آ جاتے ہیں ہم آ کے آپ کے آگے پرستاو رکھنا چاہتے ہیں کٹھا کیسے ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا جی پہلے میرے کو مل لو ہم نے کہا جی ٹھیک ہم آپ کو مل لیتے ہیں تو ان کو میں ملنے گیا گدہ پر گاؤں ہے شمبو کے پاس میں وہاں ان کو ملے رملمان اور گدونوں تھے اور وہاں میں نے ان کے آگے یہ پرستاو رکھا کہ اس اندولن کو آگے بھرانا چاہیے سب کوئی کٹھے مل کے کام کرنا چاہیے اور اس میں ہم ایک فارمولہ یہ لے کے آئے ہیں کہ دو تین آدمی آپ اپنے سنگتھن سے دے دوں اور دو تین آدمی جو ایسکی ایم ہے ایسکی ایم بس میں شامل نہیں ہے ایسکی ایم سے لے وڑوں کو بولنے دو تین آدمی وہ دے دیں ایک کومن کمیٹی بنا لو اور ہمیں اس میں آپ لینا چاہو تو لے لینا نہ لینا چاہو تو نہ لینا ہم تو پچھے سے بھی سائیڈ پہ رہ کے بھی آپ کی مدد کرتے رہیں گے آپ کی جو کول ہوگی ہم پھولو کریں گے تو اس میں انہوں نے بات کو بہت لمبے ٹائم تک گھمایا صحیح سے پشٹ اتر نہیں دیا لیکن ایک ان کے انہوں نے جو کہی انہوں نے کہی کہ یہ ساری سرتے جو ہیں اے راج نیتک والی یہ ڈلے وال نے رکھوائی ہیں ہمارا اور ڈلے وال کا فیصلہ ہے کہ بھی جو چلاب لڑتا ہے یا ایسی کوئی بھاولہ رکھتا ہے اس کو نہیں لینا آپ ایک بار ڈلے وال سے بات کرو ہم نے کہا جی بالکل کریں گے تو انہوں نے کہا کہ درستن پال سے ککا کوٹلا کو فون کروانا تب وہ میٹنگ تائے کر لیں گے وہ میٹنگ تائے کروا سکتا ہے میں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم میں نے جو ہے وہ درستن پال کو کہا بات کرنے کے لیے اور اپنا ایک ہمارا آئی ٹی سیل والا ہے اس کو کہا اب منیو کو ہار سے بات کرنے کے لیے کیونکہ اب منیو کو ہار اور ککا یہ نزدیک کی ہے ان کی تو انہوں نے ہمیں ٹائم دے دیا ملنے گا اور ہم نے کہا کہ پوری کمیٹی آپ کی ہو جانی چاہیے اس میں پندھیر صاحب بھی اس میں بیچ میں بیٹھتے ہیں تو اب وہ پتہ نہیں کہیں کمیٹی ایسن گیپ رہا ہے کیا رہا ہے لیکن جب ہم گئے وہاں پہ کیول ہمیں ملے نہ ڈلے والا جی ملے نہ پندھیر صاحب ملے نہ کوئی ان کے سنگتھنکہ اور کوئی بہت کوئی میزر پتادی کاری ملا ہمیں ملے اب منیو کو ہار جرنیل سنگھ ٹھیکٹی بھی چاہو بڑا وہ بھی ہرینے سے ہے لکھویندر اور جو ہے اولکھ سرسہ سے وہ بھی ہرینے سے ہے اور ایک ان کے ساتھ اور تھا جس کی میرے کو پہچان دی انہوں نے کہا جی آپ ہمیں بتا دو کیا پرستاو ہے ہم اپنے کمیٹی جاگے رکھ دیں گے ہم نے کہا ابھی آپ کو بتانا چاہیے تھا اگر کمیٹی اب نہیں تھی کہتے ان کو کام پڑ گیا ارے اب نہیں تھی وہ جب آتی انہوں تب مل لیتے اب دوبارہ جب کہوں گے تب مل لیں گے اور ہمارا پرستاو جو ہے وہ پرستاو یہ ہے کہ ہم اس اندولن کو کسان کے پکش میں اکٹھا کر لیں اور اس پہ جو سرتے ورتے لگا رہے ہو وہ چھوڑ دیں پندھیر صاحب کوئی میں نے کہا تھا کہ آپ نے تیہ جو کر لیا ہے وہ کوئی پتھر پہ لکیر نہیں ہوگی سویدان میں بھی سنسودن ہوئے ہیں اگر آپ نے جو تیہ کر لیا اس میں سنسودن کرنا پڑ جائے تو آپ نے ہی کرنا ہے کونسا کہیں بھار سے پرمیشن تھوٹل لینی ہے تو وہاں پہ جو ڈلے وال جو گروپ تھا یہ جو جس کی میں بات کر رہا ہوں منی کو ہڑ بغیرہ ان کے آگے بھی ہم یہ پرستاؤ رکھ کے آئے جو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے کمیٹی میں رکھیں گے اور ہم بتا دیں ہم بتا دیں گے دوبارہ ہمارے پاس انہوں کا میسیج نہیں آیا اور اس کے اگلے دن انہوں نے پی سی کر لی اور پی سی میں انہوں نے ایسا درسانہ چاہا میں اس کے ہم کی بات نہیں کرتا ہوں ان سے کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی وہ جانے ان کا کام جانے لیکن ہمارے سے جو بات ہوئی جو انہوں نے ایک تو کہی رمان مانواری جو میں نے بتا دی کہ پروگرام رکھنے کے بعد تو وہ ہمارے پاس آئے اور آگے بھی پھر ان کی یہ بات تھی جو کہ بھی آپ راجنک کی نہ کریں اور ڈلے وال کو مل کے میرے کو بتاؤ یہ میں نے ان کے اگلے سر ترکھ دی انہوں نے دوبارہ ایک فون تک انہوں نے نہیں کیا اور اس میں آہ جو ہے ہم آہ راجیوان وغیرہ جو ایسکے ہم ان سے بھی ملے راجیوان سے اور آہ رمیندر پٹیڑا ان سے ملے ان کو بھی ہم نے یہ کہا کہ آپ بھی اپنی کمیٹی میں بات کر کے اس بات کو نزدیکہ لگائیں ہم نے کسانوں کے لیے لڑنا ہے ایویکٹی ویسیس کا اہم چھوڑ دیں تو اب جو ہے آہ کل جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے جو پندھیر گروپ کی میٹنگ کل ہوئی ہے میرے کو جو پتا چلا ہے کہ کل بھی انہوں نے پھر یہی فیصلہ لیا ہے اور بیچ میں بولا بھی ہے کہ گرنام سنگھ اپنی ستیتی سے پشٹ کریں کہ چناو لڑیں گے کا نہیں لڑیں گے یہ انہوں نے اب بھی بولا یعنی اب بھی وہی سرطہ ہے اور سرطوں پہ کبھی اکٹھے نہیں ہوتے ہم بار بار آپ کے مدھ مذہبی سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کا نقصان نہ کریں سرطوں پہ کبھی اکٹھے نہیں ہوتے اب بھی ہم ہاتھ جوڑ کے دنوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم پچھے لگنے کے لیے کیا رہے ہیں ہمیں کوئی پدھ مت دوں ہمیں بات چیت کی میٹنگ میں ہی مت لے جانا ہمیں اب میٹنگ میں ہی مت بٹھانا لیکن باقی تو اکٹھے ہو جاؤ ہم تو ایسی باہر سے کر دیں گے اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس طرح سے جو لوگوں کو اندر ایک برہتی فلا رہے ہیں کہ ہاں ہم ملے اور یہ آئے نہیں سرجیت پھول اللہ لے رہی ہاں ایک بات انہوں نے سرجیت پھول کی انہوں نے کہی کہ سرجیت پھول نے بھی ان سے میٹنگ کی ہم نے سرجیت پھول سے میٹنگ کی اور وہ مردہ برگاؤں وہ بھی جو ہمارا پچھلا گاؤں میں وہاں پہ جا کے میٹنگ کی ہے اور اس میٹنگ میں جو ہے وہ جو میدرباد تھی ہمارے ملنے والی وہ بیس طریق کو میٹنگ ہوئی کیونکہ اکیس طریق کو جو تھا انہوں نے دلی کچھ کرنا تھا ہم انہوں کو یہ ریکوشٹ یہ کرنے گئے تھے کہ اگر اپکدرب ہو گیا اور اندولن میں بندے مر گئے تو جتنے اندولن پیچھے ہوئے ہیں ہریانہ کا میں نے اداران دیا چاہے اس کے کنڈیلا کانڈ کہلیں ستنالی کانڈ کہلیں اس کو کادمہ کانڈ کہلیں اس کو کنڈیلا کانڈ کہلیں جتنے بھی کانڈ ہوئے بندے مرے اس کے بعد اندولن ایک مہینے میں جیرو چلا گئے کہ اس کو ایسی ستھیتی آنے سے بچائے ہیں کہ پولس کو گوڑیاں مارنی پڑے پولس میں آرے بندے مار دے اور پھر پورے دیس کے کسانوں کا نقصان ہو جائے اور اندولن جو ہے ختم ہو جائے تو یہ ان کو ہم سمجھانے گئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ چلو اور بھی بہت سی باتیں ہوئی ہیں لیکن یہ انہوں نے کہ بھی ہاں ہم آپ کو ملانے کے لیے تیار ہیں یا وہ ہمیں کہنے کے لیے آئے تھے کہ ہاں جی آپ جو ہے ہمارے میں شامل ہو جاؤ ہم ملانے کے لیے تیار ہیں ایسا انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ آپ آ جاؤ ہم بنا سرط آپ کو ملانے کے لیے تیار ہیں وہ ہم اکٹھے ہیں دولن لڑے ہیں اس پہ کوئی بہت زیادہ بات وہاں پہ نہیں ہوئی ہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے طریقے سے کریں ہم نے کہا ٹھیک ہے اپنے طریقے سے ہم کریں گے اپنے طریقے سے ہم کر بھی رہے ہیں جتنا ہم باہر رہے کہ ہم کر سکتے ہیں اس پر انہوں نے کہا کہ آپ اس طریقے سے کرتا رہی ہیں میں نے ہم نے کہا کرتا رہیں گے اس طریقے سے ہم کر بھی رہے ہیں تو یہ جو ہے ہم اس پہ سفائی دینے اس لیے جروری تھی کہ لوگوں کے اندر کوئی بھراتی ہے اس میں نہ بھیلے اب اگلی رنیتی کیا ہے گرنام دنگ کیا کرنے جا رہے ہیں دیکھئے اگلی جو رنیتی ہے میں پہلے دو دو منٹ ہمارے جو ساتھی ہیں یہ ایک بار دو دو منٹ کے لیے اپنے جو اگلی رنیتی ہے ہم ایک رنیتی سے اس اندولن کو پار لگا سکتے ہیں جتنے بھی ہم دیس کے کسان سگٹھن ہیں جو اندولن پچھلے اندولن میں شامل تھے پچھلے اندولن میں بھی مدوں پر شامل تھے اس اندولن میں بھی مدوں پر شامل ہیں پہلا اندولن بھی جو تھا وہ آل انڈیا کسان کارڈینیشن کمیٹی جس کے بھی ہم سنگھ دیکھستے انہوں نے تیع کیا تھا ہمارا چھبیس سائی کا کوش نہیں تھا ہم بعد میں ملے تھے اور یہی پوجیسن تھی اور وہ یہ تیع کر کے ملے تھے کہ ہم سبی کا ایک الگ منچ بنا دیں جس کو ایس کے ہمنام دے دیا تھا اور اس میں ممبر لے لیں تو اس میں سب کے ممبر لے کے ایک منچ بنا دیا تھا جو میں بتا رہا ہوں دو پھر اس میں رشتریہ کسان مہا سنگھ کے بھی لے لیے تھے پھر بعد میں ایک ٹکیٹ کا بھی لے لیا بعد میں ایک جو ہے اگرہاں کا بھی لے لیا اگر ہم اسی فارمولے سے چلیں تو آج ہم اسی فارمولے سے پھر ایک ہو سکتے ہیں منیمم ایجنڈے پہ مانگوں پہ کہ ان مانگوں پہ ہم اکٹھے ہیں اور جب تک یہ مانگے نہیں ماننے جائے جو مطلب تک ہماری یہ کمیٹی اس کا سنچالن کرے گی بات چیت کرنے جائے تو بھی وہ کمیٹی کرے اور اگر رن نیتی بڑھائے تو بھی وہ کمیٹی بڑھائے تو اس فارمولے سے ہم آج بھی جیت سکتے ہیں اور میری میڈیا کے مطلب سے دونوں گروپوں کے آگے پرارتنا ہے کہ اب کہ آپ اپنی ناک کا سوال نہ بنائیں آپ یہ نہ کون بڑا کون چھوٹا دیکھو اگر کسی کے نچے کوئی جا کے لگتا ہے تو پھر وہ چھوٹا بڑتا ہے یہ دونوں کو بہم ہے کہ ہم ایس کے ہم کے ساتھ جائیں تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے ایس کے ہم یہ سوچے کہ ہم ان کے نچے لگے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے میں یہ کہہ رہا ہم نہ چھوٹا بنے گا نہ بڑا بنے گا برابر کے بنے گا اس میں کسی کی کوئی بیجتی نہیں ہے اس میں وہ اگر کہیں ہمیں کچھ ملتا ہے تو اس کے لیے کہیں کچھ چھوٹا ہونا پڑ بھی جائے تو میرے خیال سے بہت زیادہ لمبی چھوڑی وہ بات نہیں ہو تو اس میں کوئی بہت زیادہ چھوٹا ہونے والی بات بھی نہیں ہے کیونکہ کٹھا اندولن کریں اور لوگوں کی ڈیمانڈ بھی ہے کٹھا کرنے کی تو اس فارمولے سے بھی کٹھا ہو سکتے ہیں اور یہ فارمولہ نے دولنوں کے اگر رکھ دیا اگر بات نہیں بنتی پنجاب کے ساتھ جیسے آپ کہے بھی رہے ہیں پریس کے مادم سے تو چھوٹے اندولن جاری رہ سکتے ہیں آپ کے جیسے آپ نے پہلے تھی ہاں ہم ہم سے یو کرتے رہیں گے یہ جب تک اندولن چلے گا ہم جو ہے ایک کنارے سے ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے ہم اندولن کے سمرتھک ہیں اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم آج میڈیا کے مادم سے سرکار کو بھی یہ چتاب نہیں دیتے ہیں کہ سرکار جیادتیاں نہ بڑھتے کسانوں پر جیادتیاں نہ بڑھتے ابھی ایک اور خبر آئی ہے کہ وہ فوٹو ہیں سب کی نکال نکال کے اور وہ بھیج رہے ہیں امیسیوں کو اور پاسپورٹ ان کے جو ہے وہ پاسپورٹ بھی بھاگ کو ان کے پاسپورٹ رد کرائیں گے ان کے ویجے رد کرائیں گے ہم اپنا ادھکار مانگ رہے ہیں ادھکار مانگ رہے ہیں اس طرح سے سکتائیاں جو سرکار کرتی ہے وہ بالکل غلط ہے ہم اس کا ویروت کرتے ہیں اور آگے بھی یہاں جو جرور تپڑی وہ ہم اس طرح سے جو ہے وہ اپنے پردرشن اپنے آہ جو ہے وہ صحیح کرتے رہے ہیں ہم نے جو میٹنگ چھے لوگوں کے لیے کمیٹی بنائی تھے وہ کمیٹی نے بات چیت کی ہے ہم سے آپ سے بات چیت ہوئی ہو نہیں میرے کو ان سے ان کی بات چیت کا میرے کو نہیں پتا ہے میری تو جو ہے بلبیر راجعوال سے اور عربندر پٹیالا عربندر پٹیالا سے بات ہوئی تھی ان کو ہم نے کہا تھا کہ ہم یہ پستاو آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں ہم یہ پردرشنہ کرنے آپ سے آئے ہیں ہو سکتا انہوں نے بعد میں صدی میٹنگ بھی کی ہو وہ صدی بھی کر لیں میں کوئی تراج نہیں ہے لیکن جو ہمارے پاس کل کی جو انہوں نے میٹنگ کی ہے اور اس کو جو جتنا ہمیں پتا چلا ہے سچ ہے جھوٹ ہے یہ تو وہ جانے ہیں کہ اس میں جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں جو ہے اس طرح سے جو ہم نے پرستاو رکھا ہے اس کو ابھی تک انہوں نے سبی کار نہیں کیا ہے کل کر لیں دو پتا نہیں لیکن ابھی تک نہیں کیا آج پریس کونفرینس سے انہوں نے میٹنگ کر کے پریس اگلا کوئی آج کیا رنیتی رہ سکتی ان کی دیکھیں وہ تو ان کو پتا ہوگا وہ کیا رنیتی بنائیں گے لیکن وہ جو رنیتی بھی بنائی ہے تو انہوں کا کہہ میں اس پہ ہم کوئی ٹپن ہی کریں کہ وہ ٹھیک ہے گلت ہے یا کیا کرنا ہے اس پہ ہمارا کوئی کوئی نہیں ہے جو بھی وہ کریں گے وہ اپنے حساب سے کریں گے اور اس میں جائے سے ہمارے صحیح ہو کی ضرورت پڑے گی جیسے میں بتا ہٹا ہوں کہ اگر وہ کوئی پروگرام دیں اور سرکار کہیں اس پہ جیادتیاں کریں تو پھر ہم اس کو سرکار کوئی کہیں گے ایسا اگر وہ کرتے ہیں پھر ہمیں پنجاب کے کسانوں کو نیتاں کوئی پتا ہے کہ بینہ آپ کے عریانہ کو کروز کرنا دلے تک پہنچا ہے ایک بڑی مشکل بات ہے لیکن پھر بھی ہر درمی کیوں کیا کیا وجہ اس بات کی بڑی وجہ کیا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ کہ میں ہی کوئی خدا ہوں یا میں اتنا بڑا وہ ہوں کہ میں ہی دلے لے جا سکتا ہوں وہ نہیں جا سکتے پنجاب کے لوگ بہت بہادر ہیں سور میں ہیں پنجاب کے لوگ قربانیہ دینے میں تکڑے ہیں اور ایسی چرچہ کوئی ہے کہ اس کے بینہ نہیں جا سکتے ہیں ایسا ان کو پتا ہے ایسا بھی میں نہیں مانتا کہ وہ یہ محسوس کر رہے ہیں لیکن یہ جرور ہوتا ہے کہ ایک اور ایک گیارہ ہوتے ہیں اس کے ہم کی میٹنگ ہوئی ہے کوئی سرکار کے ساتھ جاں کوئی ایسی کوئی نوتا ہے دوبارہ کوئی نہیں میرے نولج میں نہیں ہے کہ ایسکی ایم کی کوئی میٹنگ ہو سرکار کے ساتھ ایسی کوئی باتیں اڑ رہی ہیں کہ آج میٹنگ ہو سکتی ہے کوئی ایسکی ایم کی ایسکی ایم کی سرکار کے ساتھ جاں میرے 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 نولج میں ابھی تک نہیں ہے کوئی ایسی میٹنگ ہوئی ہوئی ہو میرے نولج میں ابھی تک نہیں ہے یا ہونی ہوئی یہ بھی میرے رول میں نہیں ہوں نہیں ہے ہمارے سے انہوں نے کوئی بات ہمارے پاس ہی سوچنا نہیں ہے ابھی ساتھیوں ہم تھوڑا ہاں بتانا چاہیں جیسے کی پردان جنہیں تو ساری باتیں کلیر کری دی ہیں پر جیسے جنتہ کی آواز ہے کسانوں کی آواز ہے کہ ہمیں کٹھا ہوگا اندونوں لڑنا چاہیے ایم ایس پی ایک بہت جروری مانگ ہے کسانوں کی پر سرکار بھی کسانوں کو بدرام کرنے کے لیے یہ بتا رہی ہے کہ نہیں دیکھیں اتنی مہنگائی بڑھ جائے گی پر جہاں پنجی پتیوں کے لیے NPA نیچے لیے میج کے نیچے سے کر دیا جاتا تب مہنگائی نہیں پڑتی جہاں سلینڈر ایک جار سے اوپر ٹپا دیا جائے کیا مہنگائی نہیں پڑی جہاں پٹرول کمپنیوں کے حوالے کر کے کہیں گنا کر دیا تو کیا مہنگائی نہیں پڑی ہمیں ان سبھی چیزوں پر دیان دینا چاہیے پر کسان مانگ کہا رہا کیوں جروری ہے کسان جب دیس میں بکمری تھی اور آنادھ کی بہت زیادہ جرورت تھی تب ایک آئیوگ بنایا گیا تھا لاغت اہم ملی آئیوگ اس کی سپارسوں ان کے دوارت تیہ کیا جاتا کہ کسان کی لاغت کتنی آئی اور جرورت کتنی ہے دیس کو وہ پیداوار کے لیے ایک سپارسے کرتی ہے اپنی اس کے بعد ہی سرکار جو ہے ایمیس پی کی گھوشنا کرتی ہے اور بڑی بات یہ بتاؤں گا میں آپ کو شوٹی دی جاتی ہے کسان کو بجھنے سے پہلے کی آپ کا کم سے کم ملے یہ رہے گا ہر فصل کا تیہی فصلوں کی کرتے ہیں ایمیس پی گھوشنا تیہی کی تیہی فصلوں کو بجھنے سے پہلے سرکار بتاتی ہے جب بجھائی کر لگتے ہیں تب اتفادن ہو جائے تب جو ہے سرکار کھریدنے سے پیچھے اڑتی ہے یہی مانگ کسانوں کی ہے اور جس کو لے کہ ہمارا سنگٹھن دو جار نو سے لگا ہوا ہے اور چودہ میں مانینی ہے پنجاب اینڈ آریانات آئی کوٹ میں ہم نے کیس ڈالا تھا اس میں سو سے زیادہ طریقیں ڈل چکی ہیں اب پھر اس کی طریق جو ہے مہی میں ہے یہ بہت مدہ جروری ہے اور میں بنتی کروں گا سبھی کسان سکٹنوں سے اپنے سکٹن کی طرف سے بھی کہ ہمیں ایک ہو کر اس مدے کو لڑ لینا چاہیے اور منوان لینا چاہیے یہ مانگ ادھر نہیں ہے کرم سنگھ بتانا جی پردیشہ دکھ بھارتیہ کسانیوں نے چکننی جیسا کہ آج چل رہا ہے ایم ایس پی کا جو مدے ہم کے ان سے ہم سہمت ہیں کیونکہ مدے پورے کسان ورک کے ہیں ایم ایس پی اتنا چھوٹا مدہ ہماری سرسو منڈی میں ہے اور پندرہ سو سے اٹھارہ سو روپے ایم ایس پی سے کم بکری ہے تو ہماری مانگ ہے ہریانہ سرکار سے بھارت سرکار سے کہ اس کا بھاونتر میں ہی وہ پہلے سے اس کا دیتے ہیں تو اس کا بھاونتر میں پورا کیا جائے جو منڈی میں بک چکی ہے اس کے پیسے بھی کسان کو بھاونتر میں ملیں کیونکہ دو سال پہلے سرکا جو سرسو کا بھاو تھا پینس سرسو سے سات ہزار کے بیچ بھی کا جب انہوں نے بہار سے خد یا تیل نہیں مگائی تھے اب کی بار جانبوج کے جرورت سے زیادہ خد یا تیل مگایا اور اس کو ڈون کیا تو وہ کسان کا آج بیس ہزار روپے پندرہ سے بیس ہزار روپے پرتی ایک کڑکہ نقصان ہو رہا ہے ایم ایس پی سے نیچے جو مل رہا ہے اس کی بھرپائی کرے طرح تحریانہ سرکار اور دوسرا جو گہوں کا بھاو ہے اس بار بہت کم بڑھایا گیا ہے گہوں کا بھاو ورڈ مارکٹ میں زیادہ ہے گہوں اپنے پاس کوئی بہت زیادہ نہیں ہے جرورت سے زیادہ نہیں ہے تو کندر سرکار جو ہے وہ گہوں کا بھاو کم سے کم ستائیس سو روپے تیہ کرے تو یہ دو ماہ کے ہماری جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ابھی کی ہے وہ سرکار پورا کرے اور ورنہ اس بات کے اوپر بھی ہمیں کوئی سٹینڈ لینا پڑے گا جو کسان بیٹھے ہوں کیا ہم سدھے شامل نہیں ہیں میرا پورا سنگٹن جا رہا ہے پنجاب کا پورا سنگٹن کے ساتھ میں کھٹا ہے ہمارا میں نے ایک آدمی کو رکھا نہیں جا رہے ہیں ہمارے تین لوگوں کو تو گوڑیاں لگی ہیں ہمارے جو یوہ پردان ہے اندرپال اس کو گوڑی لگی ہے دو لڑکے اس کے ساتھ میں اور تھے ان کو گوڑی لگی ہے تین لوگوں کو تو ہمارے کو گوڑی لگی ہے جو وہ پلاسٹک والی گوڑیاں مار رہے تھے اور اکیس تاریخ کو انہوں نے آنا تھا بیس تاریخ کو انہوں نے ویڈیو ڈالی کہ ہم یہاں سے کافلہ لے کے جائیں گے گرداسپر سے وہ کافلہ لے کے آئے اکیس تاریخ کو وہاں پہ صبح اور ہمارا یوہ پردان ہے پردیش کا پنجاب کا ہے اس کو کم سے کم کئی بھی پریس کون فرنس ہو بیٹھانا فرج منتا ہے سنمان تو تب ہی ہوگا نا یا ایک منٹ ایک منٹ وہ پیسی میں کبھی نہیں بٹھایا سٹیج پہ کبھی نہیں ملوائے بھئی تھوڑا ہوتا کیا ہے کوئی نزدیک لگانے کا طریقہ بھی تو ہوتا ہے ہمارے لوگ جا رہے ہیں ہماری پوری پنجاب کی ٹیمن دول ان میں ہے یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی کنارہ ہے بہت زیادہ جی آپ بتائیے گا کر دیں اندولہ نے راجیتی نہیں کہی جاری ہے دیکھیں یہ یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ تو جو اندولہ نے کر رہے ہیں ان کو پتا ہوگا میں کوئی خوبی آجنسی کا آدمی نہیں ہوں آج کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو آپ کا کیا سٹینڈ ریگ ہستے ہیں اور بڑا فیصلہ لے لیتے ہیں دیکھیں وہ جو فیصلہ لیں گے ہم اس کے سمرتے ہیں ہم اس کا کوئی گروز نہیں کریں کہ یہ لیا تو کیوں لیا وہ جو بھی فیصلہ لیں اپنی طاقت کے انصار ہاں ایک جہور کہیں گے کہ بندے نہیں مرنے چاہیے جس کا مر گیا اس کا دوبارہ نہیں آتا بندے نہیں مرنے دیکھئے جہاں تک بار بار ایک سوال آ رہا ہے کہ گرنام سنگھ چنونی جی اور ان کا سگٹھن راجنیتی کرتے ہیں چناب لڑتے ہیں تو ہم یہ بڑا سپسٹ کر دینا چاہتے ہیں اور گرنام سنگھ چنونی جی نے تو بہت بار منچوں سے سپسٹ کیا ہے کہ یہ ہماری وچار دھارہ ہے ہمارے سگٹھن کی کہ ہم سڑک اور سنسر دونوں جگہ لڑنا چاہتے ہیں کیونکہ جو کسان یونین ہے حال فلال ایک پریشر گروپ ہے جو پولسی کے اندر سے یا سٹیٹ سے بڑھ کر کے آتی ہے ہم کیول اس پولسی کو روکنے کے لیے چینز کے لیے لڑائی لڑ سکتے ہیں اور اجادی کے بعد ستر سالوں میں کتنے ہی اندولن ہوئے ہیں لیکن آپ دیکھیں کسانوں کے لیے اچھی پولسی بنانے میں پریشر گروپ نہ کامیاب ہوئے ہیں تو وہ تو ہماری وچار دھارہ ہے کہ جہاں پولسی بنتی ہے وہاں کسان نیتہ بیٹھیں وہاں گراؤنڈ سے جگہ اٹھے ہوئے لوگ بیٹھیں تاکہ کسان ہیت میں پولسی بنائی جا سکے راجنیتی کا جو اوپر لگانا ہے یہ سرسر نیرادھار ہے ہم نے کوئی ایسا نہیں کیا کہ کسی پارٹی کے پاس کسانوں کو گروہی رکھ دیا کہیں اپنا بیچار دھارہ ختم کر کے ہم کسی میں شامل ہو گئے یا ہم نے کسان ویرودھی کسی طاقت کو سپورٹ کر دیا ہم بار بار کہہ رہے ہیں یہ ہماری بیچار دھارہ ہے کہ سڑک اور سنسد دونوں جگہ لڑائی جاری رہنی چاہیے جب سرکار نیرنکس ہو جائے تو سڑک پر اور جب سرکار میں جا کے آپ کوئی بات منوا پائے لیکن آج جو ہم تو کوشش میں ہیں اور یہی ہماری ان سے پراتھنا ہے کہ آج بھی کوئی ایسا سسٹم کھڑا کر لیا جائے جس سے کہ پچھلے اندورن کترہ ہی ہم دوبارہ سے سفر ہو سکیں اور سرکار بھی اس میں ہر درمیتہ اپنائے ہوئے ہیں سرکار کو بھی بڑھتا ہے کہ لٹھی گوڑی کی بھاسا نہ بول کر کے کسانوں سے بات چیت دوبارہ سرو کریں کیونکہ کسانوں نے جیسے وہاں بات چیت توڑ دی چھپی جنوری کے بعد اب پھر کس سرکار نے کسانوں سے بات کرنے چھوڑ دی ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے سرکار کا تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ سرکار بھی اس کے بارے میں بات چیت کریں بجائے کے دوسرے یہ بیریکیٹ لگانے اور گوڑی چلانا اور ڈنڈا لاتھی چلانا یہ کوئی اندولن کو نپٹنے سی طریقے نہیں ہوتے سرکار کے بات چیت سے ہمیشہ حال ہوتا ہے اور بات چیت کرنے چاہیے سرکار کو اور سمودے کو نپٹانا چاہیے نہیں تو پھر یہ پتہ نہیں کتنا بڑا روپ دھان کر لیں اور دیش کے لیے بھی اور سب ہی کے لیے ایک نقصان دار ہے تو ہم تو یہی پراتھنا ہے کہ سرکار سے دوارہ بات چیت کے لیے سمیہ دے اور اس کو سلجانے کی کوشش کریں نہیں تو مجبوری میں سہد ہے سارے کسانوں کی کٹھا بھی ہونا پڑے گا اور ہونا بھی چاہیے ہم نے تو ریکویسٹ کر لی ہے کیوں پنجاب کے دوسری کسان ہے جو ابھی بھی اندولن میں نہیں ہے ان سے بھی کی ہے اور ان کے پاس بھی ہماری گیارہ میمبری کمیٹی گئی تھی لیکن انہوں نے ابھی اس کا کوئی ریپلائی نہیں دیا تو ہم تو ایسے پریاس کرتے رہیں اور یہ اندولن کا جو مدہ وہ صحیح ہے لیکن اس میں اور طاقت کی جوڑتا ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں یہی ہماری پراتنہ ہے کہ اس میں صحیح دیسہ دید ہے